اسلام علیکم ویلکم تو حدیم ٹیک نیوز میں بھی مبدالمدین اور آج کی اس ویڈیو میں لیٹس ٹیک نیوز شیئر کریں گے اور خاص کر یہ ویڈیو ہونے والی ہے ڈیٹیگیٹڈ انفینکس زیرو ایک سیریز کے لیے کیونکہ کل کے دن پر انفینکس زیرو ایک سیریز گلوبلی لاؤنچ ہو چکی ہے اب بتاؤں گا پاکستان میں کباری ہے اور کیا سپیسیفیکیشنز ہیں کیا چیزیں ایمپرویمنٹ کی گئی ہیں انفینکس کی طرف سے ایک نئے لیول پر چلے گیا انفینکس کچھ ایسی سپیکس دیکھنے کو ملی ہیں جو کہ پہلے انفینکس کی طرف سے ہمیں نہیں ملتی بھی کافی بڑی ایمپرویمنٹ کی گئی ہیں کافی اچھی سپیکس بنائی گئی ہیں دیوائیس کی لک بھی بہت اچھی بنائی گئے دیوائیس کی سپیکسیفیکیشنز بھی کیمرا بھی ڈسپلی بھی بیٹری سیگمنٹ بھی بھی پر فارمیس سیگمنٹ بھی یعنی اوورال ایمپرویمنٹ کی گئی ہے فلیکشب لیول کی انفینکس کی زیرو ایک سیریز لاؤنچ کر دی گئی ہے گلوبلی کون کون سے ویلینٹس ہیں انفینکس زیرو ایکس انفینکس زیرو ایکس پرو انفینکس زیرو ایکس نیو کیا گیا ڈیفرینسز ہیں وہ ہی بتاؤں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو لیکنس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر نوٹیفیکشن کو آل ضرور کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ہی کریں گے انفینکس زیرو ایکس پرو سے انفینکس زیرو ایکس پرو انفینکس کی ایک فلیکشپ ڈیوائس گلوبلی تیرہ سٹمبر کو لاؤنج کر دی گئی ہے جو اسپیسیفیکشن ہیں بہت آؤٹ کلاس لگائے گئی ہیں ایک سو آرڈ میگا اپسل کا کیمرا مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ سکسٹی ایکس پیریس کو آپ کیمرا ٹیلی فورٹونیس لگایا گیا ہے جس سے آپ چاند کی تصویر بھی لے سکتے ہیں جو کہ انفینکس ایڈپوڈائس کرتا ہے مون سائٹ کیمرا آپ کو مل رہا ہے اس کے علاوہ او آئی ایس کی سبور پر مل رہی ہے ڈیسٹی ایک اپسل کے ساتھ ساتھ یعنی optikall image stabilization ہاں پہ hardware base stabilization آپ کو مل گی 8 ڈیسٹی اپسل اور 8 ڈیسٹی اپسل کی دو کیمرا ملنگی 1000 متحف ہے دو کیمرا ملنگے ڈیسٹی اپسل میک اپسل سے دو کیمرا کے ساتھ ایک اپسل میں ساتھ پر میک اپسل اللہ تین میک اپسل کا تین کیمرا ہوگا ہوں گا اس کے علاوہ انفیوس نے فس ٹائم پر یہاں پہ دول ٹیکنالوجی کو بھی این آنس کر دیا ہے یہاں پہ جی نائنٹی فائی ٹیپ سیٹ ہوگی پلس اس کے ساتھ انٹیلیجنٹ ڈسپلے چپ بھی لگائی گئی ہے جو کہ گیمنگ کے لیے بھی بڑا درس کام کرے گی گرافک کے اندر بھی گیمنگ کے اندر بھی کس طرح ایمبرومنٹ آئے گی ڈیوائس آنے کے بعد ہی چیک کریں گے لیکن ڈوال ٹیکنالوجی یہاں پہ لے کر آئے ہیں ۱۹۵ پلس ڈوال ٹی لیرم ٹیکنالوجی بھی مل رہی ہیں اس کے علاوہ انفیوس کی طرف سے بھی ورچول ڈیوائم کو آپشن ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو ایکسٹینڈ ڈیوائم کو اپشن ہمیں سب سے بھی لے ویو لیکن آیا تھا اس کو اس کے بعد اپنے بھی دیکھنے کو ملا اور انفیوس کی ڈیوائس میں بھی رہا ہے ہے یعنی 8GB RAM plus 3GB RAM extend بھی کرسکتے ہیں 11GB RAM بن جائے گی 128GB storage UFS 2.2 کی storage type ہوگی اور RAM extended کا option بھی مل رہا ہے یعنی virtual RAM کا option infinis کی طرف سے ہی provide کیا جا رہا ہے بڑی بیٹری ہوگی جس کے ساتھ 45W fast charging بھی ملنے والی ہے اور یہ fast charging بھی تی یو وی ری ہلینٹ کی طرف سے certified ہے safe charge کے لیے کیونکہ ہم نے دیکھا ریل می کے اندر بھی اس طرح کی تی یو وی ری ہلینٹ کی certification مل رہی ہوتی تھی اس میں build quality ویٹری کے لحاظ سے مل رہی ہوتی تھی تو یہاں پہ انفینس کو safe charging کے لحاظ سے certificate حاصل ہے انفینس کو 45W fast charging کرتا ہے اور safe charge کرتا ہے اس کے علاوہ 7.8mm کی thickness ہے device کی اور device کو جو look ہے وہ بہت پیارا ہے iPhone type میں look دیا ہے slim design ہے یہاں بھی آپ دیسکتے ہیں دو تین colors کے اندر ہے تینوں colors بہت اچھے لگ رہے ہیں unique colors لے کر آیا ہے design جب بہت پسند آیا ہے جو کہ بہت اچھی improvement ہے device جب بہت پسند آیا اس طرح کے design ہمیں iPhone's کے اندر دیکھنے کو مل رہا تھا وہ اب انفینس کی device میں دیکھنے کو ملے گا اس سے پہلے رینو 6 کے اندر یہ design آنا تھا لیکن اپو نے پاکستان میں نہیں launch کیا رینو 6 کا یہ design 5G version 4G لے کر آیا جو کہ پورا 6M وہی تھا یہاں پہ اپو کو سیکھنا چاہیے انفینس سے انفینس نے اچھی improvement کر کے نئی device لائی ہے تبکہ اپو نے رینو 5 کو دوبارہ سے launch کر دیا رینو 6 کر کے کوئی improvement لے کر نہیں آیا لیکن 60 ڈرور پہ اندر launch کر دیا تو کوئی pricing بھی زیادہ رکھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا جہاں پہ انفینس کی price زیادہ زیادہ بھی آتی ہے تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ improvement کافی زیادہ کی گئی ہیں تو یہ چیز ابھی سمجھ میں آ رہی ہے اس کے علاوہ جہاں انفینس 0x اور انفینس 0x new ہے اس میں کیا کہ difference ہے 0x کے اندر صرف camera کا difference ہے وہاں پہ 108 میک اپسال مل رہا ہے انفینس 0x pro کے اندر جبک انفینس 0x کے اندر 64 میک اپسال مل رہا ہے صرف یہ camera کا difference ہے اس کے علاوہ انفینس 0x new کے اندر کافی زیادہ differences ہیں وہاں پہ display کا بھی difference ہے وہاں پہ ڈسپلے کا بھی difference ہے وہاں پہ ڈسپلے کا بھی ڈسپلے کا بھی ڈسپلے مل رہی ہے 90Hz کی refresh rate والی لبکہ 0x اور 0x pro کے اندر املیٹ پینل مل رہا ہے 120Hz والا اس کے علاوہ جہاں بھی difference ہے وہاں پہ 48 میک اپسال camera مل رہا ہے 0x کے اندر 64 کا اور 0x pro کے اندر 108 میک اپسال 108 64 اور 48 میک اپسال 0x new کے اندر مل رہا ہے یہ بھی فرق ہے اس کے علاوہ بیٹری کا بھی فرق ہے وہاں پہ 18 وٹ کی فاسٹ چارجنگ مل رہی ہے 0x new کے اندر 5000 ملینٹ پر کی بیٹری کے ساتھ جبکہ 0x اور 0x pro کے اندر 45 وٹ کی فاسٹ چارجنگ مل رہی ہے ٹیوی بھی ریہنٹ کی سیپ چارج والی chipset کا difference ہے وہی ہے دونوں کے اندر تینوں کے اندر سمجھ لیں وہی ہے G95 0x pro میں بھی 0x میں بھی اور 0x new کے اندر بھی mid detect helio G95 مل رہی ہے لیکن 0x کے اندر dual chip technology نہیں ملے گی جو 0x اور 0x pro کے اندر میں مل رہی ہے تو یہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 0x new جو ہے وہ تھوڑی سی سسٹی device ہوگی mid range کے سکتے ہیں لیکن جو 0x اور 0x pro ہے وہ تھوڑی سی اپر range کی devices ہوں گی کیونکہ جو specifications ہیں وہ بتا رہی ہیں price تھوڑی سی زیادہ آنے والی ہے ابھی تک ہمارے پاس expected prices تو نہیں آئی ہیں لیکن بہت جلدی جیسے ہی آئیں گی تو نیکس نیوز میں اس کو انکلوڈ کریں گے لیکن یہاں پہ expected launch rate کے بارے میں بتاؤں سپمبر اینڈ پہ یا پھر اکتوبر کے سٹارٹ میں پاکستان میں بھی یہ devices launch ہونا جا رہی ہیں تیرہ ستمبر کو گلوبلی تو ہو چکی ہیں اب سپمبر آخر ہو سکتا ہے یعنی پچیس سے تیس ستمبر کے درمیان یا پھر اکتوبر کا فرس ویگ یا فرس 10 days کے اندر پاکستان میں بھی انفرنس 0x series launch ہو جائے گی اب یہ confirm نہیں ہے کہ تینوں devices آئیں گی لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ تینوں آئیں گی 0x new بھی آئے گی 0x بھی آئے گی اور 0x pro بھی آئے گی لگی مزید جیسے information ملے گی انفرنس کی طرف سے تو کوشش کروں گا نیکس ٹیک نیوز میں انکلوڈ کروں گا کچھ ایسی نیوز لے کر رہا ہوں جو کہ ایتھنٹی کو confirm ہو یعنی کون سا ویڈینس آ رہے ہیں یا کس پائزز کے اندر آ رہی ہے پرائز رینج بھی مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے اور سپیسی بیگیشن کچھ confirm ہو جائے کہ پاکستان میں کون کون سے ویڈینس آئیں گے کن کن سپیسی بیگیشن والے اس کے علاوہ ٹیکنو کی بھی کچھ ایمیجز لیگ ہوئی ہیں جو کہ دیکھنے میں بلکل اسی ٹائپ پر ڈیزائن ہے جس طرح انفرنس 0x کا ہے تو مجھے یہاں پہ ایک کچھ ایسا فیلنگز آ رہی ہیں کہ انفرنس 0x اور کیمن 18 ایک جیسی ڈیوائسیز ہوں گی یعنی 0x pro جو ہے وہ کیمن 18 پرو ہوگا اور جو 0x ہے وہ ٹیکنو کیمن 18 ہوگا کیونکہ ہمیں اب پتہ ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی انفرنس کی طرف سے ڈیوائس آتی ہے تو اسی سپیسی بیگیشن میں ٹیکنو کی طرف سے بھی آتی ہے یا جیسے کوئی ٹیکنو کی طرف سے ڈیوائس آتی ہے تو اسی سپیسی بیگیشن میں انفرنس کی طرف سے بھی ڈیوائس آتی ہیں تو یہاں پہ لکس سے بیسا لگ رہا ہے سیمیلر لکس ہے تو ہو سکتا ہے انفرنس 0x جو ہے وہ ٹیکنو میں کیمن 18 کے نام سے آئے جو 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 ایمیجز لیگ ہوئی ہیں کیمن 18 کی وہ سیم وہی ڈیزائن ہے سلم ڈیزائن ہے اور شیپ بھی وہی آئیپون والا ہے جو 0x کا مل رہا ہے وہی کیمن 18 بہت ہے ہی کیمن 18 کی سپیسی بیگیشن وغیرہ نہیں آئی ہے نہیں کہ کبھی کچھ آئی ڈیوائی نہیں ہے دیکھتے ہیں انشارت ہوتا ہے انفرنس 0x کے بعد ٹیکنو کے مناتی انڈ Nashville بھی جلدی لاؤنج ہوتا ہے اس کے علاوہ پرائس اینجلر کے بارے میں آپ کو پتانا بھول گیا پرائس اینجلر پر کچھ devices ہیں عطم کی طرف سے کچھ model ان کے پرائس کی گئی ہیں اور اس کا ریزن وہی ہے ڈالر کی پیس دوبارہ بڑھی ہے انٹر بینک کے اندر پہلے 166 پہ تھا اور 167 پہ بھی چلا گیا تھا اور آئی تینگ ابھی 168 پہ چلا گیا ہے تو اسی کی وجہ ریزان آرہا اسی کا امپیکٹ آرہا ہے پیسز دوبارہ سے انکریز ہو رہی ہیں آئی فون نے بڑھائی تھی میں آپ کو بتا دیا تھا اور شاومی کی طرف سے بھی کچھ ڈبائسز بڑھائی تھی اور ابھی آئیڈل کی طرف سے بڑھائی ہیں دیبائسز پہ ڈبائسز آئیڈل نے تقریباً سارے موڈل کی پیسز بڑھائی ہیں ویلیو 100 کی بھی 1400 روپے سے 1500 روپے کا ہو گیا ویلیو 110 بھی 1500 روپے سے 1600 روپے کا ہو گیا آئی 2173 موڈل ہے بار فون ہے فیچر فون ہے کیپٹ فون جس کو کہتے ہیں وہ بندرہ سو بچاس سترہ سو روپے کا ہو گیا اور اسی طرح میجک ٹو چوبی سو ساٹھ سے پچی سو اگریباً سو روپے دو سو روپے دیرہ سو روپے ہر موڈل کے اوپر پیچر فون ہے کیپٹ والے ان کے اوپر بڑھے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ مزید بھی برینڈ دوسرے برینڈ کی طرف سے بھی بڑھیں گے کیونکہ ڈالر اسی پر سٹینڈ کرتا ہے تو مزید بھی برینڈ کی طرف سے پرائز انکریز دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس کا سب جگہ پر پڑھ رہا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ کو ڈیوائیز بھائی کرنے کے لاتے رکھتے ہیں تو جلدی سے بھائی کرنے ہو سکتا ہے کہ مزید پرائزز بھی انکریز ہو جائیں برینڈ کی طرف سے دوسرے تو ابھی تک کی لیٹس ٹیک نیوز میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی ٹیک نیوز کے ساتھ ویڈیو کو کسی لگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اللہ حافظ